پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو حالت ہو گئی ہے اسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا ان پر ہس رہی ہے اب کیا کرے پاکستان والے بھائی پان سو سے زیادہ رن پہلی پاری میں بنانے کے بعد بھی اگر آپ کو ہار مل رہی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہو گے کہ آپ کی قسمت خراب ہے کرکٹ ہی آپ کا خراب ہے لوگ یہاں تک سوال کر رہے ہیں یا لوگ اس طریقے کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں اور پاکستان میں کیا زیادہ ڈیڈ ہے ان وہاں کی پچس زیادہ ڈیڈ ہے یا وہاں کی کرکٹ زیادہ ڈیڈ ہے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی فجیحت کیوں ہو رہی ہے اور لوگ ہس رہے ہیں آپ بھی ہسیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کا جو بھی من کرے آپ ضرور کریے گا آپ نے من کی فیلحال آپ کو بتاتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ مہچو کی سیریز جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے کافی لمبے وقت بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے گئی اور یہاں پر باگڈور جو ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی اولی پوپ کے ہاتھوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پانچ سو چھپن رن لگا دیئے دس وکٹ کے نقصان پر اور پانچ سو چھپن رن جب لگے یہاں پر دیکھیں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پانچ سو چھپن رن لگے اور پاکستان کی طرف سے تین بلے بازوں نے سیکڑا جو ہے وہ پار کیا ہے عبداللہ شفیق کے بلے سے ایک سو دو رنوں کی پاری آتی ہے اس کے بعد آمیر جمال ایک سو چار رن لگاتے ہیں اور جو کپتان صاحب ہے شان مسود شان مسود کے بلے سے ایک سو ایک کیاون رنوں کا شگن اکثر ہم دیکھ کہتے ہیں ایک سو ایک ایک سو ایک کیاون اس اب شگن والی نمبر ہوتے ہیں ایک سو ایک کیاون رنوں کا شگن وہ دے دیتے ہیں ٹیم کو لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ٹیم ایتیہاسک طریقے سے ہارتی ہے اب پانچ سو چھپن رن لگائے اور پاکستان والوں نے سوچا کہ بھائی ہم نے پانچ سو رن پار کر لیا ہے اور اب ہم بڑی آسانی سے انگلینڈ کو ہرائیں گے بانگلہ دیش نے ابھی حال فلال میں پاکستان میں جا کر پاکستان کو رہایا تھا دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں تو پاکستان والوں نے سوچا کر گئی بھائی وہ جو زخم بانگلہ دیش نے دیا ہے وہ زخم پر مرہم لگا دیں گے لیکن مرہم کہاں سے لگتا مرہم کہاں سے لگتا اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تو انگلینڈ والوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے اتیاس کا دوسرا سب سے بڑا جو ہے اپنا مطلب اپنے کریئر کا چوتھا معافی چاہوں گا چوتھا سب سے بڑا سکور جو ہے ایک پاری کا وہ لگا دیا ہے انگلینڈ کے بلے بازوں نے آٹھ سو ٹیس رن سات وکیٹ کے نقصان پر وہ بھی ڈکلیئر یہ بھی نہیں کہ پاکستان کے گیند بازوں میں وہ دم تھا یا وہ ان کی گیند بازی میں وہ دھار تھی آؤٹ نہیں کر پائے آل آؤٹ نہیں کر پائے جیک کرولی اٹھتر رنوں کی پاری کھیلتے ہیں کپتان آلی پوپ سب سے زیادہ نراش کپتان ہی ہوں گے مہت جیتنے کی خوشی ہوگی انہیں لیکن بہتی گنگا میں ہاتھ وہ نہیں دھو پائے ملتان کے میدان پر جہاں ہر کوئی سلطان بن رہا تھا یہ ملتان کا سلطان شبد آپ نے سنا ہوگا ویروپا جی کے لئے کہا جاتا ہے ورندر سہواک تیرہ شتک انہوں نے لگایا تھا لیکن ہیری بروک نے اسی میدان پر تیرہ شتک لگایا ہیری بروک اور جو روٹ کی ایتحاسک پاریاں آتی ہیں جو روٹ لگا دیتے ہیں دو سو باسٹ رن ایسا لگ رہا تھا شاید جو روٹ تیرہ شتک لگائیں گے اپنے کریئر کا پہلا لیکن ہیری بروک لگا دیتے ہیں اپنے کریئر کا پہلا تیرہ شتک وہ ان کے بلے سے آتے ہیں تین سو سترہ رن اور یہاں شٹرائک ریٹ آپ دیکھیں 98.45 کی شٹرائک ریٹ سے انگلینڈ کی ٹیم کو پہلی پاری کے آدھار پر ٹھیک ٹاک اگر آپ پہلی پاری پاکستان کا اگر آپ دیکھیں گے پانچ سو سے زیادہ رن تو اس حساب سے ٹھیک ٹاک جو ہے لیڈ پرابت کرتی ہے انگلیش ٹیم لیکن یہاں پر پاکستانی ٹیم دوسری پاری میں چوک کر گئی پہلے مطلب جو چوتھے دن کا کھیل تھا اسی دن چھے وکٹ گوا دیتی ہے پاکستان کی ٹیم اور انتیم دن پر پاکستان کو سروائف کرنے کے لیے اس میچ کو بچانے کے لیے جیت تو خیر پوسیبل تھی نہیں جیت آؤٹ آف دی کوئشن تھا لیکن اس میچ کو بچانے کے لیے چار وکٹ تک جو ہے روکنا تھا نبے اوور کا کھیل چار وکٹ میں کھیلنا تھا لیکن پاکستان کی ٹیم نے شروعات تو دن کا اچھا کیا پانچوے دن کی شروعات بہت اچھی ہوئی ایسا لگا کہ شاید پاکستان کی ٹیم اس میچ میں تھوڑا سا جان بھر دے گی ڈرو کرا دے گی لیکن انگلینڈ کے جو گیندباز ہیں انہوں نے شاندار گیندبازی کی دوسری پاری میں خاص طور پر دو سو بیس رنوں پر سمٹ دیا پاکستانی بلے بازوں کو اور کوئی بھی بلے باز اگر آپ دیکھو گے دو بلے باز کو چھوڑ کر کسی بلے باز نے تیس رنوں کا آکڑہ بھی پار نہیں کیا دوسری پاری میں بڑا ٹیم ٹوٹل شرلنکا کے نام پر ہے اس کے بعد انگلینڈ نو سو تین رن نو سو باون بنائے تھے شرلنکا نے چھے وکٹ کے نقصان پر اس کے بعد انگلینڈ نے نو سو بنائے پھر تیسر نمبر پر بھی انگلینڈ ہے آٹسو انچاس رن اور یہ جو میچ تھا ملتان والا پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان ورسس انگلینڈ آٹسو تیس رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر یہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے یہاں پر یہ جو لیسٹ ہے یہ جو الیٹ لیسٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ اتحاس کی جو سب سے بڑی پاریاں رہی ہے ٹیم ٹوٹل ٹیسٹ کرکٹ میں اس میں چوتھے نمبر کی پاری انگلینڈ نے اس مقابلے میں کھیلیا تو بھائی پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو پتن ہے وہ ہو رہا ہے دیرے دیرے ہی کہہ لیجئے چاہے جیسے مرضی آپ کہہ لیجئے لیکن بانگلہ دیش والے ابھی حال فلال میں گئے تھے بانگلہ دیش والوں نے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو ہرا دیا اور اب انگلینڈ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں اتحاسی خار دی ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کا کھیل دیکھئے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بانگلہ دیش کی ٹیم بھارت کے خلاف کانپور کے میدان پر ٹیسٹ میچ کھیلنے جاتی ہے اور وہاں پر پہلا دوسرا اور تیسرا دن بارش کی وجہ سے برباد ہوتا ہے انتیم دو دنوں میں یا یوں کہے صرف پانچ سیشن میں بھارتی ٹیم نے ٹیسٹ میچ کو جیت لیا تھا وہیں کچھ دنوں بعد کانپور کے آس پاسی تو ہے ملتان بہت زیادہ دور تو ہے نہیں پڑوسی ملک ہے پاکستان اور کانپور کے بغل میں ہی تھوڑا سا بغل آپ کہہ سکتے ہو تھوڑی دور ہوگی ملتان کے میدان پر پانسو اسے زیادہ رن پاکستان کی ٹیم پہلی پاری میں بناتی ہے اور اس کے باوجود ٹھیک تھاک مارجن سے ایک پاری کے مارجن سے پاکستان کی ٹیم کو ٹیسٹ میچ گوانا پڑتا ہے جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک سوال پاکستان کی پچس زیادہ ڈیڈ ہے یا وہاں کی کرکٹ